یہ مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ایک بڑی طویل اور بڑی پیاری حدیث ہے جب غزوہ تبوک کے لئے حضور تشریف لے جا رہے تھے لشکر بہت بڑا تھا تیس سدار کا لشکر اس وقت ایک موقع ایسا آیا کہ چونکہ رات کو سفر کیا کرتے تھے عرب میں آپ کو معلوم ہے دن میں شدید گرمی لہذا جب طویل سفر ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ رات کے وقت جتنا بھی فاصلہ تیہ ہو جائے ہو جائے پھر فجر کی نماز ادا کر کے بھی جب تک دھوپ کی تمازت نہ ہو جتنا بھی آگے سفر تیہ کر لیا جائے جب دھوپ ہو جاتی تھی تو پھر قیام ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساری رات چلتے رہے پھر فجر کی نماز ادا کی پھر لشکر کا کوچھ ہو گیا تو اب ظاہر بات ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شدید نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو تمام صحابہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا نتیجہ کیا نکلا کہ اب اونٹنیا جو ہے یا اونٹ جن پر وہ سوار تھے انہیں گویا کہ آزادی نصیب ہو گئی کسی کا موہ ادھر کو اٹھ گیا ادھر چل پڑی کسی کا ادھر اٹھ گیا ادھر چل پڑی کسی کو کیکر کا درخت نظر آ گیا اس میں کھڑے ہو کر ناشتہ فرمانا شروع کر دیا اس لیے کہ جو اوپر سوار ہے وہ ہونگرہ اور لشکر پورا منتشر ہو گیا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں اس واقعے کے اور اس حدیث کے انساری صحابی ہیں اور ان کے شان میں حضور نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اعلموہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل میرے صحابہ میں حلال اور حرام کے احکام سے سب سے بڑھ کر واقف معاذ ابن جبل ہیں یعنی فقی معلومات ان کی بہت تھی اللہ نے انہیں جیسا میں نے کل ارز کیا تھا ہر چیز کا اپنا ایک تقاضہ ہوتا ہے کسی کا فلسفیانہ ذہن ہوتا ہے اسے قانون سے دلچسپی نہیں ہوتی کسی کا قانونی ذہن ہوتا ہے اسے فلسفی سے دلچسپی نہیں ہوتی تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قانون اور احکام سے بڑی دلچسپی تھی تو حضور نے فرمایا اعلموہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل انہیں کو عامل بنا کر حضور نے یمن بھیجا تھا تو جو گفتگو اس وقت ہوئی تھی وہ بہت اہم ہے فقی اعتبار سے کہ اجتحاد کے لیے وہی دلیل ہمارے ہاں وہی حدیث جو ہے بطور دلیل بیان ہوتی ہے حضور نے فرمایا معاذ تمہیں میں یمن بھیج رہا کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کیا کروگے ارس کیا کہ حضور اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا جو حکم ملے گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ نے دریافت سرمایا اگر اللہ کی کتاب میں کوئی واضح حکم نہ ملے تو کیا کروگے تو ارس کیا کہ حضور پھر میں آپ کے فرامین آپ کے فرمودات جو بھی میرے علم میں ہیں ان کی طرف رجوع کروں گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا پھر تیسری مرتبہ سوال کیا اگر میری بھی کوئی بات تمہارے علم میں نہ ہو پھر کیا کروگے تو ارس کیا سمعج تہہ دو پھر میں اجتحاد کروں گا تو حضور نے شاہ باش دی کہ یہی طریقہ ہے یہی سے وہ لفظ اجتحاد چلا ہے اور اجتحاد کے لئے جو دلیل ہے نقلی منقول حضور سے وہ یہی حدیث ہے بارال یہ تعارف ہوگی حضرت معاذ ابن جبل کا وہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بقیہ تو سب لوگ جو ہیں اونگ رہے تھے اور لشکر منتشر ہو گیا تھا لیکن میں خاص طور پر حضور کے ساتھ ساتھ لگا رہا حضور کی اٹنی چل رہی ہے میں نے بھی اپنی سواری کو ساتھ لگائے رکھا اس کی وجہ تھی کہ تخلیع میں ایک بات پوچھنا چاہتے تھے حضور سے تو اس کے متلاشی تھے لہذا اب آدمی جب اس کو ذہن پہ کوئی ایک ارادہ ہو تو تو اونگ نہیں آئے گی لہذا وہ جاگ رہے ہیں پوری طرح ہوشیار ہیں حضور کی اٹنی چلی جا رہی ہے اور آپ جب اٹنی چلی جا رہی ہے پردے ہوتے تھے تو حضور اپنے ان پردوں میں ہیں اچانک حضور کی اٹنی نے ٹھوکر کھائی اس سے وہ بد کی ساتھ ہی چونکہ اٹنی بلکل برابر برابر چل رہی تھی حضرت معاذ کی وہ بھی بدک گئی اب یہ جو ایک گڑبر ہوئی تو حضور نے اپنے اس حودج کا پردہ اٹھایا آپ چاروں طرف دیکھا تو نظر آیا کہ پورا جلسکر منتشر ہو چکا ہے فارمیشن نہیں ہے اور صرف معاذ ہے قریب تو آپ نے پکارا یا معاذ اب انہیں اور کیا چاہیے تھا اسی وقت کے لئے تو یہ سارا انہوں نے احتمام کیا تھا انہوں نے ارز کیا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اللہ کی رسول حضور نے پھر آواز دی ادن و دونک اور قریب آ جاؤ قریب ہوئے ادن و دونک اور قریب آ جاؤ یہاں تک کہ الفاظ یہ ہیں کہ دونوں اونٹنیا ایک دوسرے سے مس کرنے لگیں ملکل برابر برابر حضور نے فرمایا معاذ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لشکر اس طرح منتشر ہو گیا ہوگا اور لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے اب اس کی جو اصل اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس طرح حضور کا تنہا چھوڑ دیا جانا یہ تو بہت خطرناک ہے عام حالات میں بھی کوئی کمانڈر ہو سپے سالار ہو وہ اس طرح اکیلہ رہ جائے تو دشمن کو موقع ملے تو حضور نے اس اندار میں فرمایا ما کنتا حصب الناس کا مکانہم من بود میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے فاصلے پر ہوں گے لوگ تو میں عرض کیا کرتا ہوں یہ موقع ہوتا ہے اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ اپنی خاص خدمت کا ذکر کرتا دیکھئے حضور اور دوسرے لوگوں کی تنقیص کرتا لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے توجہ ہی نہیں کرتے اور میں تو بالکل آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں اس کے برقص طرز عمل تھا حضرت معاز کا انہوں نے عرض کیا حضور لوگ رات بھر جاگتے رہے ہیں اب نیند کا اثر ہو گیا ہے تو فی اثر دل جا اس کی وجہ سے لوگ اونگ گئے ہیں تو اونٹنیا جو ہے اب آزاد ہو گئی ہیں اب اس کا جواب سنیے حضور نے بھی کوئی تکلیف فرما کر اپنے آپ کو سپر ہیومن کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی آپ نے فرمایا وَعَلَا كُنْتُوْ نَاعِسًا ہاں ہاں میں تو خود بھی اونگ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ معاملہ جو ہے انہوں نے مادرت پیش کی سب کی طرف سے حضور نے وہ مادرت بھی قبول کی اور اتنی بڑی بات فرما دیا لیکن تو ناعشاں ہاں بات بھی کل ٹھیک ہے میں خود بھی ہوں رہا تھا اب انہیں جو موقع ملا اور انہیں یہ اندادہ ہو گیا حضور مجھ سے اس وقت بہت خوش ہے کہ میں جاگ کر چوکس ہو کر پوری طرح ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں تو اب حضرت معاذ ارز کرتے ہیں اے زنلی حضور مجھے اجازت دیجئے ان اصنکان شئین کہ میں آپ سے ایک سوال کروں قد امرزتنی و اسقمتنی و احسنتنی جس نے مجھے نہایت دلگیر کر دیا ہے غمگین کر دیا ہے نہایت مجھے مریض کر دیا ہے یعنی ایک ایسی دھنمت پر سوار ہے میں سوچ سوچ کر بیمار ہو گیا ہوں حضور نے فرمایا سلمہ شیطہ بڑا پیارا انداز ہے یہ جیسے کبھی آپ بادشاہوں کی کہانیوں میں سنتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے بادشاہ راضی ہو گیا مانگو کیا مانگتے ہو تو یہاں تھوڑا سا اس نظر کا انداز ہے سلمہ شیطہ جو پوچھنا چاہو پوچھو کھلی چھوٹے اس وظائر بات تخلیہ بھی ہے اور حضور کا خاص اس وقت التفات ہے تو انہوں نے سوال کیا یہ ہے اصل میں میرے اور آپ کے سوچنے کی بات صحابی ہیں صحابہ میں اس درجے کے حامل ہیں کہ حضور نے سپرلیٹیو ڈگری استعمال کی ہے ایک خاص اعتبار سے صحابہ میں حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں حضور کے نکاحوں میں ان کا وہ مقام ہے کہ یمن کا گورنر بنا کر بھی جائے لیکن انہیں کیا فکر دامنگی رہے ارز کرتے ہیں حضور مجھے وہ بات بتا دیجئے حدسنی بشیئن یدخلنی الجنہ و یباعدنی عن النار حضور مجھے وہ ایک بات بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے جہنم سے چھٹکا رہا دے یہ اے وہ راہ نجات موضوع جس پر یہ ساری گفتگو ہو رہی اس کی اہمیت کیا انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے لئے تو نجات taken for granted ہے ہمارے لئے تو جنت میں سیٹ ریزرو ہے ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیا سوال محاسبہ ہوگا اوروں کا ہوگا جزا سزا ہوگی اوروں کو ہوگی نہیں ان صحابی کو یہ فکر دامنگیر ہے اور کیا الفاظ کہے قد امرزتنی و اسقمتنی و احضنتنی مجھے تو اس فکر نے بیمار کر دیا ہے مجھے سخت غمگین بنا دیا ہے مرز اور سقم سقیم انی سقیم یہ معلوم ہوگا آپ کو بیمار کو کہتے ہیں اور مرز تو ہی قد امرزتنی و اسقمتنی و احضنتنی اب اس کا جواب حضور نے جو دیا وہ اس وقت اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن وہ وہی ہے جو سورة العصر میں آ رہا ہے ہمارے سامنے شہادت دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اس پر جم جاؤ اور اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو اور اسی پر تمہاری موت واقع ہو جائے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اچھا جواب تو مل گیا اب شرک کے معنی کیا ہے وہ ایک تقدیر مکمل ہوگی صرف یہ ہے کہ ان الفاظ میں تو یوں سمجھ یہ نہ کہ مزامین کے دریاں ہیں جو کوزے میں بند کیے گئے جو بات اس وقت مجھے بتانی تھی وہ یہ تھی اس کے بعد اب حضور خود ایک سوال کرتے ہیں یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ اب دریا سخاوت جوش میں ہے تم نے جو پوچھا تھا پوچھ لیا میں نے جواب دے دیا افَلَا عَدُلُّكَ يَا مُعَاس تو اے مُعَاس کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں بے راست حاضل عَمْرِ وَعُمُودِهِ وَزَرْوَةُ السَّنَامِ مِن کہ یہ جو دین ہے ہمارا اس کی جڑ کیا ہے اس کا تنہ کیا ہے اس کی چوٹی کیا ہے میں نے ارث کیا تھا کہ حضور نے تمثیل اختیار کی کہ دین میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے کس کی حیثیت جڑ کی ہے کس کی حیثیت تنے کی ہے کس کی حیثیت چوٹی کی ہے جب تک کہ اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ بنیادی باتیں آپ نظرانداز کر رہے ہو اور سانوی اور غیر اہم باتوں کو آپ بڑی مضبوطی سے تھام کر بیٹھے ہوئے ہو اسی کو کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اوٹ نگل جاتے ہو بڑے بڑے گناہ تو کر رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دست و گریبان مناظرے اور جھگڑے یہی حالہ مارا ہے آج سود جیسا گناہ اس میں پوری قوم ملوث جھگڑا کس پر ہو رہا ہے کہ رفع ادین ہے یا نہیں ہے ہاتھ یہاں بدیں گے یا یہاں بدیں گے اس پر تو جھگڑے ہیں مندیگرم تو دیگری اس پر فرقے بازی لیکن سود رشوت حرام خوری یہ سب کر رہے ہیں حالانکہ یہ ہے جھڑ کی بات وہ ہے سانوی بات اسی کو کہا کرتے ہیں کہ اشرفیاں لٹیں اور کوئلوں پر مہر کس قدر ہماقت ہے اشرفیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی کوئلوں کی حفاظت ہو رہی یہ کیوں ہوتا ہے سینس آف پروپورشن نہیں رہتا کس چیز کی کیا اہمیت ہے نسمت و تناسب درست ہے دین میں جھڑ کیا ہے تنہ کیا ہے اب یہ تشریح حضور نے فرمائی اور اس کے لئے تمثیل اختیار فرمائی وہ کس سے کی ہے وہ درخت کی ہے درخت کی ایک جھڑ ہے درخت اس پر کھڑا ہے غزہ وہاں سے مل رہی ہے جھڑ سوک جائے گی درخت سوک جائے گی پھر تنہ ہے پھر اس کے اوپر چوٹی ہے درخت جو آپ لگاتے ہیں فرض کیجئے عام کا درخت لگایا تو کیا جھڑ کے لئے لگایا یا تنے کے لئے لگایا آپ نے تو درخت لگایا ہے عام کے لئے عام لگتا ہے چوٹی پر جا کر لیکن جھڑ کے بغیر تنہ نہیں تنے کے بغیر چوٹی نہیں چوٹی نہ ہو تو عام نہیں اس تمثیل کو ذہن میں رکھئے کہ آپ نے فرمایا اَفَلَّا عَدُلُّكَ يَا مُعَاز اے مُعَاز تم نے جو سوال کیا وہ تو میں نے جواب دے دیا مزید کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بے راسِ حاضر لمر اس کی جڑ کیا ہے وَعُمُودِهِ اس کا تنہ کیا ہے اور ضرورت السلامِ من اس کی چوٹی کیا ہے حضرتِ مُعَاز کو کیا کہنا تھا اس کے جواب میں بِعَبِيْ أَنتَ بَأُمِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْ لِي حضور مجھ پر آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو ضرور فرمائیے اور کیا چاہیے اب آپ نے فرمایا راسِ حاضر الامر شَهَادَتُ وَاللَّا إِلَهِ اللَّاہُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ کلمہِ شَهَادَتِ اس کی جڑھیں وَعُمُودِهُ اور اس کا تنہ کیا ہے نماز کا قائم کرنا زکاة کا عدا کرنا اور اس کی چوٹی کیا ہے وَظَرْوَةُ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ